اسلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ لوگ بالکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے انڈے چنے کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے آج تک نہیں کھائی ہوگی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار بٹے کی ریسپی جو کہ ٹو مختلف فلیورز میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگ ویڈ لوز کے دوران بھی کھا سکتے ہیں اور ہیلتی فوڈ ہے یہ بہت ہی ہیلتی ہوتے ہیں اور اس طمک کو فل رکھتے ہیں بہت دیر تک اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈ لوز ڈینر یا پھر ویڈ لوز لنچ تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں انڈے چنے کی ریسپی ریسپی بنانے کے لیے ایک باول بھر کے چنے میں نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں نے لیے ہیں اس کے ساتھ میں نے چنوں کا پانی لیا ہے تین ادر درمیانے سائز کے ٹماتروں کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر براؤن پیاز لی ہے جو کہ چاپ کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچہ بھر کر ادر کلسن کا پیسٹ ہے جو کہ میں نے فریز کر کے رکھا تھا اور یہاں پر میں نے کچھ مسائلے لیے ہیں جس میں لال مرچوں کا پاوڈر حضب ضروعت حلدی آدھا چائے کا چمچہ نمک ایک چائے کا چمچہ زیرہ بھونا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچہ ایک کھانے کا چمچہ دھنیا پاوڈر اور زرد رنگ میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچہ کچھ کھڑے مسائلے لیے ہیں یہاں پر میں نے کالی مرچے دس سے بارہ عدد چار سے پانچ لونگے پھول بادیان کے میں نے ٹکڑے کر لیے تھے کچھ اور ایک عدد کالی علائچی یعنی کے بڑی علائچی میں نے لیے ہے اور اس میں حضب ضرورت میں آئل ڈالوں گی اگر آپ ویٹ کانشیز ہیں اور ہیلتھی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آئل ہمیشہ اپنے کھانے میں آپ کم سے کم ایڈ کریں سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اس میں ریڈ چلی پاوڈر اور زرد رنگ جو میں نے لیا تھا وہ میں آئل میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے مکس کر لوں گی تاکہ گریوی کا ایک بہت ہی اچھا سا سالن بن کے ریڈی ہوگا تو اس میں بھی اس کا بہت اچھا سا ریڈ کلر آئے گا تو یہاں پر میرے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ہے اور اس میں ادرک لسن کا جو پیسٹ لیا تھا میں نے وہ اس میں ایڈ کروں گی اس کے بعد تمام مسالے جو میں نے نکال کر رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور اس میں ٹماٹر کا پیسٹ بھی ایڈ کر لینا ہے اور اور ان تمام مسالوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور یہاں پہ ٹیماتر کے پیسٹ ایڈ کر کے میں اسے کور کر کے کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی اور یہ تین درمینے سائز کے ٹیماتروں کا پیسٹ میں نے ریڈی کیا تھا اور یہ جو براؤن پیاس کر کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ تمام مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں چمچہ بھی چلایا تھا اور چمچہ ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے تاکہ مسالے ہر طرف سے اچھی طرح سے پکیں اور یہ اچھی طرح سے بھون جائیں اور جب مسالہ اچھی طرح سے بھونا ہوا ہوتا ہے کسی بھی کھانے کا تو ہی سالن کا ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں اسے دوبارہ سے بھون لوں گی اور یہاں پر میں نے چار سے پانچ عدد ہری مرچیں چاپ کر لی تھی وہ میں اب یہاں پر اس ٹائم پر ایڈ کروں گی اس سے سالن میں بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار سا ذائقہ آ جاتا ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ایڈ کر لی جائے گا اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ہری مرچوں کا ٹیسٹ مجھے بہت پسند ہے اور اسے بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے تو مسالہ یہاں پر اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب جو وائل کیے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے میں نے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کا پانی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب چنوں کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں میں ون انا ہاف گلاس پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ان چنوں کو ان پانی میں پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے اور کور کر کے پکانا ہے پہلے میں اسے ہائی فلیم پہ رکھوں گی جب یہ پکنا شروع ہو جائے پھر میں اسے لو فلیم پہ کور کر کے پکاؤں گی ابھی میں نے یہاں پر اسے کور کر دیا ہے اور اسے میں پہلے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی یہاں پر دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گئے تھے چنے تو میں اسے ہاں پر میڈیم فلیم پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اسے پکاؤں گی ایکس میں نے یہاں پر بوائل کر لیے تھے اس کی میں کٹنگ کر کے رکھ لوں گی جب تک چنے پک رہے ہیں جب تک میں ایکس کٹنگ کر لوں گی اور ایکس میں نے پہلے ہی بوائل کر لیے تھے پانچ سے سات منٹ کے اندر اچھے سے ہارڈ بوائل ایکس ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ بوائل کر کے رکھ لیے تھے اور یہاں پر یہ چنے بھی تیار ہو چکے ہیں چنے گریوی کے ساتھ ریڈی ہو چکے ہیں اور گریوی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ویسے اس میں تھک گریوی ہوتی ہے اس طرح کی جو میں نے ریڈی کی ہے تو اب یہ یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کی گارنشن کر لوں گی اس میں میں ایکس بھی رکھ دوں گی اور اس کی گارنشن کر لوں گی کھانے کو اچھا سا لک دینے کے لیے تھوڑی بہت گارنشن کر لیں تو کھانے کا لک بہت اچھا سا آتا ہے اور کھانے والا بھی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ تھوڑی بہت بھی گارنشن کر لیا کریں یہ ہے اس کی فائنل لک انڈے چھولے ریڈی ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں بہت ٹیسٹی ہیں ایک بار ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ ریسیپی پسند آئے گی اچھا یہاں پر میں کون بوائل کرنے لگی ہوں کون کے میں نے پیسیز کر لیے ہیں اور ویسیپی کون کا سیزن ہے کون بہت ہیلدی ہوتے ہیں اور ویٹ لوز کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیر تک آپ کے پیٹ کو یہ فل رکھتے ہیں اور رچ فائبر ہے یہ اور اس کو کھانے کے بعد دیر تک آپ کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی تو تھرٹی منٹس تک میں نے یہ بوائل کیے تھے اگر آپ کو نیڈ ہو کے یہ مزید پکیں گے تو آپ اس سے زیادہ بھی ٹائم تک رکھ سکتے ہیں تھرٹی منٹس میں یہ ڈن ہو گئے تھے تو پھر میں نے یہ بوائل کر کے نکال لیے تھے اب میں نے یہاں پر اس کی دو مختلف مسالے میں نے ریڈی کیے ہیں ایک میں نے اس کا سپائسی مسالہ ریڈی کیا تھا جو کہ بہت ہی چڑپڑا سا اور بہت ہی مزیدار سپائسی سا مسالہ تھا اور دوسرا میں نے اسے چکن فلیور میں ریڈی کیا تھا تو سب سے پہلے سپائسی مسالہ بنانے کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سپائسی مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چارڈ مسالہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ اور ہارٹ ساوس میں اس میں ایٹ کروں گی ایک کھانے کا چمچہ یا ایک چائے کا چمچہ جو لوگ سپائسی زیادہ پسند کرتے ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں اور جن کو سپائس پسند نہ ہوں وہ کیچپ اور چلی گارلک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف لیمن میں یہاں پر لے رہی ہوں اور ہاف لیمن جوس اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ اس کا چٹ پٹا سا سپائسی مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ مسالہ ان کون کے اوپر لگانا ہے اور پھر اس سے گرم گرم کھانا ہے اور پھر جو کھانے کا مزہ آئے گا نا تو بھئی کیا بات ہے اس کی اور یہ بہت ہی مزے دار سی ریسپی تھی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ والی ریسپی ٹرائی نہیں کی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو بھوک لگی اور آپ یہ ریسپی کھاتے ہیں تو پھر تو بھئی بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو جب یہ ریسپی بنا کے میں نے اپنے گھر والوں کو دی تھی تو سب کو بہت پسند آئی تھی اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی اور بچوں نے تو دوبارہ فرمائش کی ہے کہ ممہ پھر سے یہ والے آپ کھان بنائیے گا تو یہ والے کھان جو ہیں یہ ہارڈ کھان جو ہوتے ہیں آپ اس پہ ہی ٹرائی کیجئے گا جو سوفٹ ہوتے ہیں اس پہ ٹرائی نہیں مت کیجئے گا کیونکہ ہارڈ کھان میں ہی یہ ریسپی مزے کی لگتی ہے اب میں یہاں پر دوسرا فلیورز میں ایڈ کروں گی اور کورن کو آپ اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں فلیور ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس کنور نوڈلز کا ایک ساشے رکھا تھا جو کہ چکن فلیور میں ہے اگر آپ سپائس میں بسند کرتے ہیں تو سپائس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چیز فلیور لائک کرتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس یہ والا فلیور تھا کنور نوڈلز کا یا کسی بھی نوڈلز کا فلیور اور آپ کے پاس تو وہ آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں چکن فلیور میں یہ بہت مزے کا لگ رہا تھا تو میں نے یہ ایڈ کیا تھا اچھا آپ اسے کم ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس میں سالٹ جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے تو دونوں ہی فلیور اس کے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویسے بھی کون کا سیزن ہے اور کون بہت ہیلتی ہوتے ہیں اور یہاں پر میں اوپر سے بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ لائک کریں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو اس میں صرف چکن فلیور ہی کافی تھا تو یہ بہت ہی مزے دار سے کون بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور ہم لوگ نے اسے انجوائی کیا تھا اور بہت مزا آیا تھا اور جی اب باری آ جاتی ہے ڈینر کی تو ڈینر کے لیے جو انڈے چنے کا سالن میں نے ریڈی کیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے روٹیاں تیار کر لی تھی روٹیاں میں نے پکا لی تھی تو اس کے ساتھ یہ ریسپی بہت مزے کی لگ رہی تھی آپ اس سالن کو صبح بھی لے سکتے ہیں ناشتے میں اور پراتھوں کے ساتھ بھی آپ سے لے سکتے ہیں اور ویسے بھی نارملی یہ پراتھوں کے ساتھ ہی کھائے جاتے ہیں صبح اور لاہور میں تو یہ ریسپی بہت پسند ہے مارننگ میں یہ صبح ناشتے کے طور پر ہی کھائے جاتی ہے پراتھوں کے ساتھ اور یہاں پر میں اب اپنے لئے سیلٹ ریڈی کرنے لگی ہوں یہ میرا ڈینر ہے اور ڈینر میں جو لیفٹ آور میرے پاس سیلٹ تھا کل کا تو میں اس میں ہی یہ چنے ایڈ کر رہی ہوں اور بوائل ایک میں نے اس میں ایک ایڈ کر لیا ہے ہاف لیمن جوس اس میں ایڈ کروں گی اور یہی میرا ڈینر ہے کورن آپ ایوننگ سنیکس کے طور پر لے سکتے ہیں اور یا پھر لنجھ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں آپ کا پیٹ بہت دیر تک بھرا رہے گا اور اور اگر آپ لوگ ویٹ مینٹ کر رہے ہیں تو بھی اس طرح سے آپ کھا سکتے ہیں یہ ڈینر ہے تو ڈینر میں یہی لینا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کے ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمینڈ اور سبسکرائب تو مائی چینل فور مور ویڈیوز پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ